وٹس اپ وٹس اپ گائز کیا حال ہے آپ سبی کا تو فائنلی گائز ریلیز ہو جو کی ہے پہتر ہورے مووی تو چلیے اس کا ریویو کرتے ہیں دو نگیٹیپ اور دو پوزیٹیپ پوائنٹ کے ساتھ اور دوستو کمنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ہی الٹا سیدہ کمنٹ کریں برنا اچھا نہیں ہوگا تو دوستو چلیے ویڈیو کو سنو کردیں میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان کی ریویو سو لیسے سٹارٹ دا ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس مووی کے پوزیٹیپ پوائنٹ کی تو دیکھو یار اس کا سب سے پہلا پوزیٹیپ پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے ڈاریکٹر جی ہاں دوستو اس کے یہ جو سنجے پورن سنگھ ڈاریکٹر ہے انہیں بھائی صاحب عبارڈ مل چکا ہے بیشٹ ڈاریکٹر ہونے کا اور دوستو بہتر ہونے مووی جب انہوں نے انٹرنیشنل ریلیس کری گئی تھی تب اس کا بھی ابوٹ انہیں مل چکا ہے مطلب کی یار سب سے بڑا پوزیٹیپ پوائنٹ تو یہی ہے کہ اس کے ڈاریکٹر بہت اچھے ہے اور دوستو دوسرا پوزیٹیپ پوائنٹ ہے اس کی سٹوری دوستو اس مووی کی سٹوری کا موٹیب ہے آپ کو برین بوسنگ کے بارے میں بتانا کہ کس طریقے سے آج کل برین بوسنگ کر کے آپ لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے اور دوستو وہ اس مووی میں بہت ہی اچھے طریقے سے دکھائی گئی ہے لیکن جو بندہ برین بوسنگ کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس کی نگیٹیپ میں بات کریں گے ویل دوستو اس کی سٹوری ہے دو لڑکے کے اوپر جنہیں بھائی صاحب کچھ آتنگ بادی کہتے ہیں کہ اگر تم موپر والے کے لیے بھری محفل میں جا کر بوم بلاشت کر کے خود کو مار لوگے اور لوگوں کو مار دوگے تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں ملیں گے تمہیں بہت تر ہو رہے مطلب یار کس طریقے سے انہیں پاگل بنایا جاتا ہے وہ آپ اس مووی میں دیکھنا آپ بھی حیران ہو جاؤ گے ویل دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے دو نگیٹیپ پوائنٹ کی تو پہلا نگیٹیپ پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی اس مووی کی لیند بہت کم ہے مطلب کہ دیڑھ گھنٹے کی یہ مووی ہے اور دوستو اوپر سے سب سے بڑی بات اس مووی کی سٹوری بہت سلو ہے جب یہ OTT پلیٹ فارم پہ ریلیز ہو تب آپ اسے دیکھنا بھائی صاحب آپ 2x میں دیکھو گے تب بھی آپ کو اس کی سٹوری بہت سلو لگے گی مطلب کہ اگر اس مووی کو نارمل سپیٹ سے بنایا جاتا تو یہ مووی پچاس منٹ کی بنتی ویل دوستو یہ بھی بہت بڑا نگیٹیپ پوائنٹ ہے اب دوستو دوسرا نگیٹیپ پوائنٹ ہے جو بھائی صاحب اس میں آتنگبادی ہوتے ہیں وہ مسلم مولوی ہوتے ہیں مطلب کہ مسلم مولوی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے بیچ بوم بلاسٹ کرو گے انہیں مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی لیکن دوستو ایسا اسلام میں بلکل بھی نہیں لکھا ہے مطلب کہ اس میں بلکل جھوڑ بتائے گیا ہے اور تو اور مسلم مولوی کی ثروب بتائے گیا ہے تو یہ بہت بڑی کانٹروورسی کر سکتا ہے ویل دوستو اس میں آتنگبادی دکھا نہیں تھے تو بھائی صاحب کوئی گینگشٹر دکھا دیتے یا مافیا دکھا دیتے تب بھی چل جاتا لیکن دوستو انہوں نے مول بھی دکھا ہے اسی لیے پہت سارے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے ویل دوستو یہ سب سے بڑا نگیٹیف پوائنٹ ہے دوستو اوبرول میں دو پوزیٹیف اور دو نگیٹیف پوائنٹ کو ملا کر بتاؤں تو بھائی صاحب آپ کو یہ موی دیکھنی چاہیے کیونکہ یار اس میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا ہے نیسٹ ویڈیو ہم تب تک لیے بھائی ٹیک کے لیے